اسلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے جن کیا ہے جنوں کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں تو قرآن جن کو کیا کہتا ہے کیا جن واقعی کوئی الگ مخلوق ہے یا انسانوں میں صحیح ہے اب اس کے لئے آیتوں تو بہت ساری ہیں اور اگر اس کو تفصیلاً سمجھانے بیٹھ ہیں تو تبیل وقت چاہیے میری خواہش ہے کہ چند ہی آیتوں میں اس بات کوئی وضاحت کر دی جائے بات کی وضاحت بھی ہو جائے اور وقت بھی زیادہ نہ لگے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور سننے میں بھی آسانی رہے تو اس لئے میں چند آیتوں سے اس کی وضاحت کروں گا بکی آیتوں کو آپ لوگ خود دیکھ لی جائے گا اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے تو سورہ جن کھولنے سورہ نمبر 72 کیونکہ سب سے زیادہ بات اسی سے ہوتی ہے اب میں اس میں زیادہ آیتیں نہیں لینا چاہوں گا سب تین آیتیں اس سے پڑھوں گا سب سے پہلے تو آپ 72 کیون لے لیں قل اوہی علیہ انہس تمہ نفر من الجن فقالو وائنہ سمعنا قرآن نعجابا آپ فرما دیں مجھے وہی کی گئی ہے کہ جننات کی ایک جماعت نے اسے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اب دیکھئے یہ ہے کیا قل کہو اوہی حکم کیا گیا ہے مجھے علیہ میری طرف انہس تمہا یہ کہ تم اسے سناو نفر من الجنن جنونیوں میں سے جو نفرت کرتے ہیں دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں اور جو انفیت والے نفرت کرتے ہیں وہ اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں وہ کہیں کہیں کر لیتے ہیں لیکن میل جول بھی رکھتے ہیں نفرت ہونے کے لیکن جو جنونی نفریت والا ہوتا ہے تو وہ نفرت میں کچھ دریگ نہیں کرتا یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس قتل کر دو سیدھا اور جنت میں چلے جاؤ گا یہ جنونی نفرت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے نفرت کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے بھڑکایا گیا یا اس طرح سے ان کے ذہن کی آبیاری کی گئی ہے ان کے ذہن ایسا تیار کیا گیا ہے کہ وہ اس نفرت کے آگ میں جل کر اور بالکل آخری حد تک چلے جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہو حکم کیا گیا ہے میری طرف یہ کہ اسے تم سناو جنونیوں میں سے جو نفرت کرتے ہیں فقالوا پس انہوں نے یہ کہا انا سمعنا بے شک ہم نے سنا قرآننا عجبا ایک عجب قرآن ایک خوشنما قرآن قرآن یعنی عجب جو اس کو کہا جاتا ہے جو بڑا خوشنما لگتا ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے مرد میں کہا جاتا ہے بڑا عجیب بہت عجیب بات ہیں آج بھی آپ خالص قرآن کی بات کریں انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی مل بھی نہیں بتایا ہمارے ملہوں نے تو بتائی نہیں ہمارے عقابر نے بتائی نہیں ہمارے علمانے نہیں بتائی چودہ سو سال سے بات ہم یہ نہیں سن رہے تم بڑا عجیب قرآن سنا رہے ہو تو یہ حلکہ جب انہیں سمجھ میں آتا تو کہتے ہیں بڑا خوشنما ہے عجب خوشنما کو بھی کہا جاتا ہے اور عجب تاجب جس سے ہوتا ہے تو یہ جب حقیقی بات آتی ہے سامنے بات آتی ہے اور جو روایتیں چل رہی ہوتی ہے تو اس میں تاجب ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ خوشنما ہے تاجب آپ دونوں ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں جس سے بات عجب میں سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن میں جہاں بھی عجب آیا وہ خوشنما ہی کیلئے آیا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا بھلا لگتا ہے بات سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے تو یہاں یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو میری طرف یہ حکم کیا گیا ہے یہ کہ اس سے جنونیوں میں سے جو نفرت کرتے ہیں انہیں سناوں پس انہوں نے یہ کہا ہے جب وہ سنتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک بھلا لگنے والا قرآن اب اسی کیا آپ آیت نمبر پانچ اور چھے لے لیجئے یہاں بھی جن کا ذکر ہے وَأَنَّا ذَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز انسانوں اور جن اللہ پر اللہ کی شان میں جھوٹ نہ کہیں گے وَأَنَّا اور یہ کہ ہم ذَنَنَّا ہم نے یہ گمان کیا أَلَّن تَقُولَ یہ کہ ہرگز تم نہیں کہو گے انسو والجن چاہے انسیت والے ہو یا جنونیت والے ہو اللہ ہی کذبہ اللہ پر جھوٹ ہم نے یہ گمان کیا یہ کہ تم انسیت یا جنونیت والے ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں کہو گے اگلی آیتیں وَأَنَّهُ كَانَا رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَذَادُوْهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے اور انہوں نے جنات کو تکبر موڑ بڑھا دیا وَأَنَّهُ اور یہ کہ قَانَا رِجَالٌ ہے مضبوط ہے رجال کہتے ہیں مضبوط کو مِنَ الْإِنسِ انسیت میں سے يَعُوذُونَ وہ پناہ لیتے ہیں بِرِجَالِ مِّنَ الْجِن جنونیوں میں سے مضبوطوں کی فَذَادُوْهُمْ پَسْوْنِ زیادہ ہوتا ہے رَحَقَ ایک طرح کی دھاندلی کرنا تو یہ جو انسیت والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنونیوں میں سے مضبوطوں کی پناہ لیتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ دھاندلی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جنونیوں کو وہ استعمال کر لیتے ہیں جنونی بیچارہ اپنے جنون کی چکر میں مارکھا جاتا ہے وہ ایسے انسیت والے جو ماہر چالباز لوگ ہوتے ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ ان جنونیوں کو استعمال کر لیتے ہیں جس طرح آج میں مولوی فتوہ لگا جاتا ہے کہ جی واجب القتل ہے اب وہ بیچارہ جو جنونی جاہل آدمی ہیں اس کے صرف ذہن جنونی پر قتل کرنے پہنچا اگر پوچھا جائے کہ کیا توہین ہے کس بات پر کر رہے ہیں اس سے خود نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ صرف اس کی ذہنی آبیاری ہوتی ہے اس کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے بیچارہ جاہل آدمی ہیں اس کو سمجھتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر وہ قرآن سن لے تو اس سے واقعی بہلا لگے کہ یہ تو قابل عمل کتاب ہے یہ ناقابل عمل بات ہی نہیں ہے تو یہ کہ وہ جو انسیت میں سے جنونیت انسیت میں سے جو مضبوط ہیں وہ جنونیت میں سے مضبوطوں کی پناہ لیتے ہیں پس ان کی دھاندلی زیادہ ہوتی ہے تو یہ جنوں کی ایک کیفیت ہے اس میں سے واضح ہوا لیکن اب جن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ ادھر آئیں سورہ نمبر 18 سورہ کحف میں تو یہاں بھی ایک بات واضح ہو رہی کہ جن کا کردار کیا ہوتا ہے یہاں لفظ ہے جو ان کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ قوم جن سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا سو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوائے دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں برا ہے ظالموں کے لیے بدل اگر واقعی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو تو ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں اس میں کہہ رہے وہ قوم جن سے تھا تو وہ جن کیوں آگیا بیچ میں جب اس کو حکمیں نہیں دے گا وہ کیوں آگیا بیچ میں ایک عزیب سا تضاد پردہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے وَعِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَتِ کائناتی قوتوں کے لیے اس جدو لِآدمہ فرما بردار ہو جاؤ آدمیت کے لیے فَسَجَدُوَا پس وہ سب فرما بردار ہو گئے اللہ ابلیس سوائے مایوسی کے بلس مایوسی کے کہا جاتا ہے ابلیس اس کی کیفیت میں جو مایوس لوگ ہیں تو وہ کائناتی قوتوں میں بھی جو مایوس ہیں وہ فرما بردار نہیں ہوئے آدمیت کے لیے کیونکہ وہ جنونیت میں سے ہے فَفَسَقَانَ عَمْرَ رَبْ بِهِ پس بگاڑ گیا اپنے رب کے معاملات کے بارے میں اَفَتَتْ تَخِذُنُو پس کیا تم پکڑتے ہو اسے وَذُرْیَتَهُ اور اس کے پھیلانے والے کو اولیاء نزدیک تر من دونی میرے لاوہ سے وَهُمْ لَكُمْ وَدُونُ اور وہ تمہارے لیے دشمن ہیں بے سال از ظالمنا بدلا تو برا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے بدلا تو یہاں بھی جو لفظ ہے اور جب ہم نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ پس وہ سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے وہ خاص جنونی سے ہے پس بگاڑ کے اپنے رب کے معاملات کے بارے میں پس کیا تم اس مایوسی کو اور اس کے پھیلانے والوں کو میرے لاوہ سے نزدیک تر پکڑتے ہو اور وہ تمہارے لیے دشمن ہیں تو ظلم کرنے والوں کے لیے برا بدل ہے تو اگر اس جن کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو بعد یہ سورہ آراف اور آیت نمبر وَن سیونٹی نائن وَلَقَدْ ذَرَانَ لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيِّنٌ لَا يَبُسُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَازَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَلَعَنْعَامِ بَلْهُمْ عَظَلُّونَ اُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ جو ان کا تعریمہ ہے اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں یہی لوگ چوپائیوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدترین گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں تو کیا چوپائی جو ہیں وہ گمراہ ہیں کہ ان سے زیادہ گمراہ بتایا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ کیا چیز ہے چوپائی کو تو اللہ نے اکل و شعور نہیں دیا اس کو اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے حدیات کو قبول کرو یا نہیں کرو یا چوپائیوں کے لئے کوئی حدیت کی کتاب ہے بڑی عجیب سی بات ہوتا ہے دیکھیں یہ ہے کیا وَلَقَدْ أَرْ يَقِينًا ذَرَانَا ہم سے پھیل گئے لِجَهَنَّمَا بدحالی کے لئے كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَلْإِنسَ جُنُونیوں اور انسیت والوں میں سے بہت سے لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے لئے پلٹنا ہے لَا يَفْقَهُ نَبِهَا وہ اس کو سمجھتے نہیں وَلَهُمْ عَيِّنُونَ لَا يَفْقِهُ نَبِهَا اور ان کے لئے دیکھنا ہے خوب دیکھنا ہے وہ اس کی بصیرت نہیں لیتے ہیں وَلَهُمْ عَذَانٌ اور ان کے لئے ذابطہ ہے لَا يَفْقَهُ نَبِهَا وہ اس کو سنتے نہیں ہیں اولائی کا کلا آنام تو یہی لوگ نعمتوں کی طرح ہیں آنام نام کی جمع ہے نام نعمت کو کہا جاتا ہے تو وہ یہی لوگ نعمتوں کی طرح ہے بَلْهُمْ عَذَلُ لُو ہاں وہ خوب گم رہے ہیں کیونکہ نعمت کو تختیار نہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے اس کو آپ جیسے چاہیں ویسے استعمال کر لیں تو یہ ایسے لوگ واقع خوب گم رہے ہیں اولائی کا ہم غافلون تو یہی لوگ وہی خاص غافلوں میں سے ہیں تو یہاں جو ہے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ جنونیوں اور انسیت والوں میں سے بہت سے بدھالی کے لئے یقیناً ہم سے پھیل گئے ہیں ان کے لئے پلٹنا ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے لئے خوب دیکھنا ہے وہ اس کی بصیرت نہیں لیتے ہیں ان کے لئے ذابطہ ہے وہ اس کو سنتے نہیں ہیں تو یہی لوگ ایسے نعمت کی طرح ہیں بل ہاں وہ اس سے زیادہ بھٹکے میں اس سے زیادہ گم رہے ہیں اور یہی لوگ وہی خاص غافلوں میں سے ہیں تو یہ جنونیوں اور انس کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یعنی وہ پلٹنے کے لئے اللہ کے حکامات کو سمجھتے نہیں اللہ کی کتاب سے وہ بصیرت نہیں لکھتے اللہ کی کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ذابطہ موجود ہے وہ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں تو ایسے یہ نعمت کی طرح ہے کہ جیسے پڑھے ہوئے جو چاہے اس کو کوئی استعمال کر لے یا نہ کر یہ اس طرح سے خوب گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اصل میں غافلوں میں سے ہیں لیکن پھر دیکھئے اب سورہ نمبر 34 آج ہے یہ 34 سورہ سبا اور اس کی دو آیتیں لے لیں کہ 12 اور 14 جس میں جن کی بات ہے ان دونوں آیتوں کو دیکھ رہے ہیں اور سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کیا اور اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل ایک ماہ کی اور ہم نے اس کے لئے تامبے کا چشمہ بہایا اور جنات میں سے بعض اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرے گا ہم اس سے دوزہ کا عذاب کا مزا چکھائیں گے دیکھئے یہ کیا ہے ولی سلیمان الریحہ اور سلیمان کے لئے حکم الریح خاص حکم روح حکم کو کہا جاتا ہے اور سلیمان سلامتی دینے والا اور سلامتی دینے والے کے لئے خاص حکم غدوہ ایک صورتحال ہے نمودار ہونا ہے شہرن صورتحال تو صورتحال کا نمودار ہونا ہے خدو کہا جاتا ہے صبح نمودار ہونے کو صبح کو تو سلامتی دینے والے کے لئے خاص حکم ایک نمودار ہونے والی صورتحال ہے وَرَوَاُواْ شَهْرٌ اور روح کی جمعہ روا ہوا اور جو اس کے احکامات ہیں ایک صورتحال ہے جب احکامات کو سمجھیں گے اللہ کے اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے صبح ہوگی وَعَسَلْنَا لَهُواْا اَنِ الْقِطْرِ اور ہم نے بہا دیا سَلْنَا لَهُواْا اَنِ الْقِطْرِ دیکھنے والا کنارہ دیکھنے والا جانب قطر یعنی خاص طور پر جو اس کے کنارے ہیں اس کے جانب ہیں اس کو قطرہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تیز بہا دیا وَمِنَ الْجِنَّیں اور جنونیوں میں سے مَنْ يَعْمَلُ جُو یہ عمل کیا بَيْنِ يَدَيْهِ درمیان اس کے سامنے بے اذن رب ہی اپنے رب کے ذابطے کا وَمَنْ يَزَغْ مِنْهُمْ اور جو ٹیڑپن کیا ان میں سے اَنْ عَمْرِنَا ہمارے معاملات کے بارے میں یا کجی کیا ہمارے معاملات کے بارے میں نُزِقُو ہم چکھائیں گے اسے منعذابی سعیر بھڑکتی ہوئی سزا سے سعیر خاص بھڑکنا بھڑکتی ہوئی سزا دی اور سلامتی دینے والے کے لئے حکم کا نمودار ہونا ایک صورتحال ہے اور اس کے حکامات کا ایک صورتحال ہے اور ہم نے اس کے لئے اس کے جانب سے یا اس کے کنارے سے دیکھنا تیز بہا دیا اور جنونی میں سے جو اپنے رب کے ذابطے کا اس کے سامنے اپنے درمیان یہ حمل کرے اور جو ہمارے معاملے کے بارے میں ان میں سے کجی اختیار کرے یا ٹیڑھ پن کرے ہم اسے بھڑکتے ہوئی آگ کی سزا سے چکھائیں گے یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جن کیا ہے جنونی کیفیت والے ہیں اب ایک آیت اور لے لیجئے آیت نمبر چودہ فلمہ قضینا علیہ الموت مادلہم علیہ موتہ اللہ دعبت الارض تاکل من ساتہو فلمہ خرر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبہ ما لدسو فی العذاب المہین پھر جب ہم نے اس کی موت کا حکم جاری کیا انہیں جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر گھن کی طرح کیڑے دیمت نے وہ اس کا ایسا کھاتا تھا پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر حقیقت کھلی اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ نہ رہتے زلت کے عذاب میں اب دیکھیں یہ کیا ہے فلمہ قضینا پس جب مکمل ہوا ہم سے علیہ الموت اس پر خاص مردنی خاص موت ما دل لہم تو نہیں دلیل تھی انہیں اللہ موت ہی اس کی مردنی پر جیسے آج بھی ہمارے مسلمان قوم مردہ قوم ہیں عمل کے لحاظ سے اور ان کو وہ دلیل نہیں ملے کہ اس مردنی پر کیوں ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے حکامات کو سمجھ نہیں رہے انہوں نے کہا جو ہمارے بابدادہ نے بابدادہ نے ترجمہ کر دیا ہے ہمارے حکابرین نے جو تشریح کر دی ہے جو تحصیر لگ دی ہے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو اللہ کے حکامات کو سمجھنے کے بجائے وہ اپنے اماموں کے اپنے علماء کے اپنے اکابرین کے اپنے بابدادہ کے اپنے آباو اجداد کے پابند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس دور ہونے سے کیا وہ مردنی پر آ گئے ہیں اور انہیں اس کی دلیل بھی نہیں مل لئے یہ اب کیا آرہے ہیں صرف پستی کے جاندار جو پست جاندار ہیں تو حاصل کر کے برتے ہیں اس کے سہارے سے تو وہ سہارہ یعنی اللہ کے کتاب کا سہارہ کون لوگ لے رہے ہیں جو پستی میں ہیں لیکن جاندار ہیں ایک جان رکھتے ہیں ایک چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے تو وہ لوگ دلیل سے لیتے ہیں اور پھر وہ اس پر آتے ہیں تو یہاں کیا ہو رہا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنَتِ الْجِن پس جب گر پڑا اور جنونیوں پر تم نے واضح کیا اللہ اکانو یا علمون الغیب یہ کہ وہ وہ الغیب یعنی خاص پوشیدی کا علم نہیں رکھتے ہیں مَا لَبِسُو تو وہ نہیں اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو نہیں وہ رہتے فِلَعْزَابِ الْمُحِنِ زِلَّتْ وَالِسْحَزَامِن پس جب خاص مردنی اس پر ہم سے مکمل ہوئی اس کی مردنی پر انہیں دلیل نہیں ملی صرف اس کا سہارہ یعنی الْقِتَاب تم سے پستی کے جاندار حاصل کر کے برکتے ہیں پس جب وہ گر پڑا جنونی کو تم سے وضاحت ہوئی یہ کہ اگر وہ الغیب یعنی کتاب میں جو بھی پوشیدہ نتائج ہیں کا علم رکھتے تو وہ ذلت والی سزا میں نہیں رہتے تو یہاں بھی اللہ کے حکامات اللہ کی کتاب سے ہی واضح ہوتا تو پھر اس کے بعد وہ اس سے نکلتے ہیں ورنہ نہیں نکل پاتے ہیں تو یہ ہے جنونی اور انصیت والوں کی ایک کیفیت آخر میں آجائے کہ پھر کیا ہوتا ہے سورہ احقاف اس کی آیت نمبر انتیس ایک اس کو بھی سن لیں تو بلکل واضح ہو جائے گا وَإِذْ صَرَفْنَا عِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا آنسَتُو فَلَمَّا قُذِيَا وَاللَّوِ لَا قَوْمِهِمْ مُنزِرِينَ اور جب ہم آپ کے طرف جنات کے ایک جماعت پھیر لائے وہ قرآن سنتے تھے پس وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا چھپ رہو پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنے قوم کے طرف ڈر سناتے ہوئے لوٹے یہ کیا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا اور جب ہم نے پھیر دیا الَعِقَا تمہاری طرف یعنی جب ہم سے پھیر گئے تمہاری طرف نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ خَاس جنونیوں سے نفرت کرنے والے یستمعون القرآن یہ کہ وہ تم سے القرآن سنیں فَلَمَّا حَذَرُو پس جب وہ اس پر حاضر ہوئے قَالُوا انہوں نے یہ کہا انسے تُو خاموشی سے سنو فَلَمَّا قُذِيَا پس جب مکمل ہوا واللہ وہ پلٹے الہ قوم ہم اپنے قوم کی طرف منظرین پیش کرنے والے ہوگا تو آج بھی اگر جنونیوں میں سے جو نفرت کرنے والے ہیں وہ خالص قرآن کو سن لیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑا خوشنوہ قرآن سن رہے ہیں تو پھر وہ خاموشی سے اسے سنتے ہیں اور جب معاملہ مکمل ہوتا ان کی سمجھ میں آتا تو پلٹے اپنی قوم کی طرف بھی پیش کرنے والے بن کر کے دیکھو بات حقیقت یہ ہے یہ نہیں ہے جو کس تم کر رہے ہو مثال کے طور پر آج کا جنونی نمازی کہتا جی یہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قدل کر دو لیکن جب وہ جنونی آتا ہے بات کرتا بھئی دیکھو نماز پڑھنا ایک قرآن صلاحات اللہ نے کہاں گیا قرآن میں ہم صلاحات کا ترجمہ ایک لمحے کے لئے نماز لے لیتے ہیں تو ابھی ایک قرآن صلاحات نہیں اقیم صلاحات ہے تو صلاحات قائم کیسے ہوگی وہ دیکھو قرآن کس طرح سے کہہ رہا ہے صلاحات کو کرنے تو وہ دیکھنا ہوگا یہ کیا کچھ دیکھنا ہوگا تو جب یہ جنونی قرآن کو سنتے ہیں اور ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اپنی قوم میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر خود پیش کرنے والے بن کر آ جاتے ہیں کیونکہ جنونی تو ہوتے ہیں تو یہ تھی جن کی وضاحت یعنی جن کوئی الگ قوم نہیں ہے انسانوں میں سے ہی جنونی کیفیت والے کو کہا گیا ہے اتنی وضاحت کافی ہے پھر بھی کوئی سوال ہو یا کوئی آیت نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں بلکہ جنوں پر بہت ساری آیت ہیں تو ان سب کو آپ لوگ خود بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہیں سے کوئی ایسی بات ملتی ہے جو اس کے خلاف جاتی ہے تو بے شک اس کی نشاندہ ہی کیجئے ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانیت ہی میں سے انسانوں میں ہی دو کیفیتیں ہیں انسیت اور جنونیت والی اور انسیت والے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ جنونیت کے مضبوطوں کی طرف پناہ لیتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے وہ اپنا کام نکلواتے ہیں جنونی اگر قرآن کو صحیح سن لے تو وہ بہترین عمل کرنے والے بن جاتے ہیں اور اگر وہ قرآن نہیں سنتے صحیح سے تو جنونی کے افیت میں وہ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کسی کی جان لینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں سلام علیکم